اسلام علیکم دوستو ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں پیدل چلنے کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے اور بتائیں گے کہ پیدل چلنے سے دل کے امراض سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو دوستو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنڈی کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو دوستو دل کے امراض سے مطلق ایک امریکی ادارہ تجویز کرتا ہے کہ ہفتے میں کم از کم دھائی گھنٹے پیدل چلنا چاہیے اس سے قبل کی جانے والے تحقیقوں میں یہ امر سامنے آیا تھا کہ ہفتے میں دھائی گھنٹے سے زیادہ پیدل چل کر یا مختلف ورزش کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر مزید فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں پول ویلیمز اس تحقیق کے سربراہی کر رہے تھے جو ریاست کالیفورنیا میں نیشنل لیبارٹیز سے منسلک تھے اور کہتے ہیں کہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ کتنا پیدل چلنا صحت کے لیے فائدہ مند ہے اس جواب کے لیے پول ویلیمز نے انیس سو اٹھانوے سے لے کر دو ہزار ایک تک پینتی سے پچپن برس کی عمر کے بیالیس ہزار افراد کا ڈیٹا اکٹھا کیا ان تمام افراد نے پیدل چلنے کو اپنا روز کا معمول بنایا ہوا تھا پیدل چلنے والے ان افراد نے اپنی روز مرہ زندگی صحت اور خوراک کی آتوں کے بارے میں سوالات کے جوابات دی ان سوالات کے جواب کی روشنی میں تئیس فیصد افراد نے روزانہ پیدل چلنے کی روٹین کو نہیں اپنایا جبکہ سولہ فیصد نے ہفتے میں ڈھائی گھنٹے پیدل چلنے کی روٹین کو اپنایا جبکہ بکیہ افراد نے اس سے بھی زیادہ جسمانی ورزش کی تحقیق کے مطابق ساڑھے نو سالوں میں تحقیق میں حصہ لینے والے دو ہزار چار سو اٹھالیس لوگ ہلاک ہوئے جو کہ کل تعداد کا چھے فیصد بنتا ہے تحقیق میں شامل ان افراد نے جنہوں نے ہفتے میں ڈھائی گھنٹے تک پیدل چلنے کی روٹین کو اپنایا موت کی شرعہ تیس فیصد کم تھی تحقیق میں شامل جن لوگوں نے زیادہ پیدل چلنے کی روٹین اپنائی ان میں فالج شوگر اور دل کی بیماریوں کے امکانات کئی گناہ کم ہو گئے ماہرین کہتے ہیں کہ پیدل چلنے کے بہت فائد ہیں اور انسان روزانہ پیدل چلنے کی عادت اپنا کر صحت کے بہت سے مسائل کو درست کر سکتا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ پیدل چلنے والے نہ صرف زیادہ صحت مند رہتے ہیں بلکہ زیادہ چست بھی رہتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق ایسے معمر افراد جو اپنے روز مرہ معمول میں زندی روزانہ کئی گھنٹے پیدل چلتے ہیں ان میں فالج کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں جبکہ ان کے احسے ساتھی جنہوں نے پیدل چلنے کو اپنے معمول کا حصہ نہیں منایا ان میں فالج کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق بہت سے تحقیق کرنے والوں نے اس بات کا بھی جائزہ لیا ہے کہ فالج اور پیدل چلنے والوں یہ رفتار اور فاصلے کے دنمیان کا کیا رفت ہے انگلڈ کی انیسٹری کالج لندن سے تعلق رکھنے والی اور باربرا جے جے فریز نے بتایا کہ فالج ہے خطراغ مرض ہے اور موت یا انسان کے معذور ہو جانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے طریقے ڈھونڈے جائیں جن سے فالج کو دور رکھا جائے خاص طور پر ان بڑی عمر کے افراد کے لیے جن کا فالج میں مبتلا ہونے کا امکان ہے باربرا جے جے فریز نے ان کے ساتھیوں نے تحقیق کی جائزوں کا ڈیٹا کا مطالعہ کیا جو کئی دھائیوں قبل شروع کی گئی تھی اس تحقیق کا آغاز انیس سو اٹھتر میں کیا گیا اور انیس سو اٹھتر تک جاری رہا جبکہ انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار تک جب بھی حضرات اپنی عمر میں ساٹھ سے سستر کی دہائی میں پہنچے ایک بہت پھر ان کی صحت کا جائزہ لیا گیا اس بات کا تعین کیا گیا کہ انہوں نے اپنی روزانہ معمول کی زندگی میں کتنی عبرزش کی اور کتنا ٹائم پہلے چلنے کو دیا انتیس سو پچانوے مردوں نے حصہ لیا کہ ان کی صحت کا حال نوٹ کیا گیا جب گیارہ زال بعد فالو اپ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جو مرد زیادہ دیر تک پہلے چلتے ہیں ان میں فالج کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے ایک اور حیرت انگیز بات یہ سامنے آئی کہ جو مرد روزانہ تین گھنٹے یا سے زیادہ دیر تک پہلے چلتے ہیں انہیں فالج میں مطلع ہونا کا رسک ان لوگوں کی نسبت دو تھائی کم تھا جو بہت کم پہلے چلتے تھے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر انسان جوانی میں متحرک رہے تو بڑھاپے میں چاکو چوبند اور صحت مند رہتا ہے اور اس پر زیادہ بیماریاں حملہ آور نہیں ہوتی سٹاک ہوم میں ساٹھ برس سے زیادہ عمر کے تقریبا انتالیس مردوں اور عورتوں پر کی جانیل ایک تحقیق کے مطابقی نتیجہ اخص کیا گیا کہ جوانی میں متحرک رہنے والے لوگ بڑھاپے میں بھی چاکو چوبند رہتے ہیں تو دوستو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیدر چلنے کو بھی روٹین بنائیں اور روزانہ برسکوں پر حصہ بنائیں تاکہ ہم بہت سے موزی امراض اور خاص طور پر دل کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں شکریہ